ایرہ منڈی چوک یہ چوک ٹکسالی گیٹ کے اندر واقع ہے جو کہ بائیں جانب باٹی گڑھ کو جانے والے راستہ دائیں جانب محلہ چیٹ رام اور سامنی کی جانب خوصہ مہل واقع ہے یہ علاقہ قدیم تاریخ سے وبستہ ہے شہر کا یہ حصہ مغل دور میں شائع محلہ کہلاتا تھا جہاں بڑی بڑی نامور خواتین جنہیں دائیاں بھی کہا جاتا تھا وہ قیام پذیز تھیں جو کہ شائع ہانداز سے وبستہ بچوں کی نگاشت اور عملی تربیت اور محلمہ کی حصیت رکھتی تھی جو کہ انہیں سمجھی رویے معاشرتی مسائل اور حکومتی معاملات بتایا کرتی تھی بعد ازاں یہاں ناج گانے کا ذوق ولی عباد ہو گئی اور یہ علاقہ ناج گانے کی وجہ سے شورت رکھنے لگا سکھ دور حکومت میں یہ علاقہ مہاراجہ کھڑک سنگھ کے وزیر آزم راجہ دیہان سنگھ کے بیٹے راجہ سردار ہیرہ سنگھ کے نام سے مشہور ہوا جس نے اپنی فوجیوں کی تفریح اور دل بیلانی کی غرص تھے یہاں رکھا سائیں اور گلوکار خواتین جمع کی اس علاقے میں توافوں کے کوٹھے عام تھے ہیرہ منڈے کے درو دیوار موسیقی اور گنگروں کی آوازوں سے گوجنے لگے امرہ اور نواب لوگ گانے سننے اور اپنی پسند کی تواف کا مجرد دیکھنے کو آیا کرتے تھے پھر وقت کے ساتھ اس فن کو بھی زوال آ گیا ان خواتین نے جسم فروشی کا دندہ اپلا لیا اور لاہور کا یہ تاریخی علاقہ دنیا بار میں بدرام ہو گیا سن انیس سو اسی کے بعد جرنل زیا کے دور میں اس علاقے میں سکتی کی گئی اور تمام کو باہانے بند کر دئیے گئے جس کے نتیجے میں پہلے صرف اس علاقے میں جسم فروشی ہوتی تھی البتہ اب یہ لانت ہیرہ منڈی سے نکل کر پورے لاہور میں پھیل چکی ہے ہیرہ منڈی پہ بندی کے بعد یہاں پر خوبصورت بزار کیم کیا گیا یہاں پر آپ کو ہر قسم کی چپل مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ کرخانے بھی بنائے گئے ہیں ہیرہ منڈی سے تھوڑا آگے جائیں تو وہاں پر ایک مشہور پائے والی دکان ہے جی پھجے کے پائے آپ نے بہت ہی نام سنا ہوگا پھجے کے پائے لاہور کا مشہور دکان ہے تک کموں پیش اس دکان کو چالیس سال کے لگ بگ ہو گئے ہیں جی ساتھ ساتھ یہ تاریخی بزار ہے جی جو پہلے بزار اکسن کہلاتا تھا لیکن آپ اس بزار کو مکمل طور پر ہتم کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس بزار میں آپ کو تپلا پیانو ڈول اور موسیقی کی ہر چیز آپ کو مل سکتی ہے جو کہ جگہ جگہ پر دکانوں پر شو میٹ کے لیے لگائی گئی ہیں جی ہیرہ منڈی کا نام آتی ہی لوکوں کے ذہن میں ہیرے سے مراد خوبصورت چمکتی دمکتیاں لڑکی آتیا ہیں ارے نہیں ہیرہ نام تھا جی رنجیز سنگھ کا جو پوتا تھا ہیرہ سنگھ ہیرہ اس کا نام تھا ہیرہ سنگھ تو ہیرہ اس نے یہ بزار کیم کیا تھا ساتھ ساتھ پھر ہیرہ ہیرہ منڈی پر تبدیل ہو گیا جی ہیرہ منڈی کا جو علاقہ ہے اس علاقے کا نام ہے جی شاہی محلہ یہاں پر کافی انڈین ایکٹر بھی بڑے ہوئے ہیں جی خاص کر جو پاکستان کی ترنم نور جہاں ہیں جس نے کافی پاکستانی ترانے گئے ہیں اس کی بھی رہش یہیں پر تھی جی یہ شاہی محلے کا مین چوک آگئے جی اس چوک سے آپ بادشاہی مسجد بھی جا سکتے ہیں شاہی کلے بھی جا سکتے ہیں ساتھ میں منارہ پاکستان کی سیر کرنے بھی جا سکتے ہیں تو ہم اس ٹیم چل پڑے ہیں جی بادشاہی مسجد کی جانب ہیرہ منڈی بھی اندرونے لہور میں آتی ہے اندرونے لہور لہور کا دل کہلاتا ہے جی اندرونے لہور کا مطلب ہے جی پرانا لہور یہاں پر جتنی بھی امارتیں ہیں جتنی بھی دکانیں ہیں ست تاریکی دکانیں ہیں جی اندرونے لہور میں دلی گیڑ آتا ہے جی لوہاری گیڑ آتا ہے جی ٹکسالی گیڑ آتا ہے باٹی گیڑ آتا ہے لہور کے بارہ دروازے ہیں بارہ دروازے کی اندر اندر جو علاقہ ہے اس کو اندرون لہور کہتے ہیں تو بارہ دروازوں میں سے آپ صرف چھے سے سات دروازے سلامت ہیں باقی دروازوں کا نام و نشان مٹ چکا ہے جی اس ٹیم ہاں جی تو اندرون لہور کی اس گلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب عورت اور مرد اس گلی سے گزریں تو درمیان میں صرف نکاح کا فاصلہ باجتا ہے چلیے آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ چھوٹی سی گلی یہ دیکھیں جی یہ ہے اندرون لہور پاکستان کا دل لہور لہور کا دل اندرون لہور یا اللہ خیر یہ واپس ہو گیا جی تو امید ہے جی آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو متعلق اچھا سو کمیٹ کر دیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو ملقات ہوگی تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دے اجازت انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو ملقات کرتے ہیں جی اللہ حافظ موسیقی